دیکھیں جو اردو کو ایلین لنگویج قرار دیتے ہیں اور اس خطے میں اردو کے خاتمے پر طولے ہوئے ہیں وہ دراصل یہ سب کمعلمی اور نادانی کا نتیجہ ہے انہیں معلوم نہیں ہے کہ اردو جو ہے وہ اس علاقے کی ایک مرکزی زبان رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی لداخ میں میجورٹی اکثریت اردو زبان پڑھتے ہیں بولتے ہیں اور بہت سارے لوگ اردو میں جو ہے وہ اپنی ریسرچ آگے بڑھا رہے ہیں اردو کو جیسے یوٹی جب سے بنی ہے تب سے مسلسل نظرانداز کیا جا رہا ہے اس سے پہلے یہاں سٹوڈنس میں جو ٹیبلٹس تقسیم ہوئے تھے اس میں بھی اردو کو نظرانداز کیا گیا اردو سبجیکٹ اس میں پورا غائب رہا اور جس سے اردو پڑھنے والے ہزاروں یہاں طلبہ و طالبات کو دقتوں کا سامنا ہوا اس کے علاوہ ابھی نائب تحاصلدار اور پٹواری کے پوسٹ میں جو گریجویشن کے ساتھ ساتھ گریجویشن کسی بھی کورس میں کر سکتا ہے آدمی لیکن گریجویشن کے ساتھ ساتھ اردو نوونگ ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا کیونکہ ہمارا پورا ریوینیو ریکارڈ جو ہے وہ اردو میں ہے اور کرگل جیسے علاقے میں جہاں ریوینیو ریکارڈ ہمارے یہاں ہمارے جو بلتستان میں جو ہمارے بہت سارے گاؤں ہیں ان کا بھی ریوینیو ریکارڈ ہمارے کرگل میں ہے اور یہ ٹیکنیکل ایک کام ہے تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے انجینئرنگ سے وہ میتمیٹکس کو ہٹانے کے برابر ہے انفارچونیٹ کیس ہے یہ ایک ٹنگنظری تعصیب اور ہیٹ پولٹیکس کنتیجا ہے تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے انجینئرنگ سے وہ میتمیٹکس کو ہٹانے کے برابر ہے اور انفارچونیٹ کیس ہے یہ ایک ٹنگنظری تعصیب اور ہیٹ پولٹیکس کنتیجا ہے جو ہماری یوٹی ایڈمنسٹریشن اور ایمپی لداغ یہاں اردو بولنے پڑھنے اور سمجھنے والوں کے ساتھ کر رہی ہے یہاں اردو جو ہے آپ کو معلوم ہے 1888-89 میں مہاراجہ پرتاب سنگھ کے دور سے یہاں رائج ہے شروع میں یہ قانون اور ریوینیو کی زبان رہی تھی 1940 میں یہ تعلیم کی زبان بنی تو یہ جو کہنا کی یہ امپوز کیا ہے کشمیریوں نے تو یہ ایک مخصوص علاقے اور مخصوص لوگوں کے ساتھ نفرت کا نتیجہ ہے ادھر وائز یہ کوئی امپوز لنگویج نہیں ہے یہ اس علاقے کی پورے علاقے کی لنگویج رہی ہے اور ہر زبان زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے زبان جو ہے وہ اس کا تعلق علاقے سے ہوتا ہے آپ دیکھیں ہندوستان پاکستان بنا تو اس پورے خطے میں زبان جو ہے اردو تھی آپ دیکھیں بنگلہ دیش الگ سے بنا تو وہاں اردو نہیں رہی وہاں بنگالی رہی تو اردو کوئی مذہب سے اس کا لینا دینا نہیں ہے